وریشہ کی اصل جنگ وہاچ کے ساتھ ہے کیونکہ جیسے ہی وہاچ کو خوش دیکھتی ہے شفاق کے ساتھ تو اس کو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے اور وہ پاگل سی ہو جاتی ہے اس کو سمجھے نہیں آ پا رہی ہوتی کیا کرے خیر اس کی چالیں شروع ہو چکی ہیں لیکن وہاچ یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے کیونکہ اس کی آنکھوں دیکھا حال تھا کہ اس کی ماں کیا کچھ کرتی رہی اور کیا کچھ نہیں کرتی رہی لیکن بھی جان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ محرم نسا کہتی ہے کہ وہاچ اپنے رویہ کو درست کرو دیکھو ان لوگوں سے یہ رویہ تمہارا بھی جان سے تمہیں دور کر دے گا تم کیوں نہیں سمجھ رہے ہو تم نہیں جانتے ہو کہ بہت بڑی آفات آ سکتی ہے اگر تم نے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آخر میں کیا کروں جس پر آپ دیکھیں گی کہ بی جان کو وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے ابھی بھی کسی ناٹک کی بنا پر یہ لوگ آئے ہیں اور یقین مانئے یہ سارا ڈراما ہے کل کو مہک نے جو ہمیں ستایا آج اس کی بیٹی وہ کام کرے گی آپ لوگ کیوں ان باتوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ محرم نسا کہتی ہے کہ ہمیں خموشی کے ساتھ وقت کو گزارنا ہے اور اس وریشہ کو ٹھیک یعنی کہ کرنا ہے ہو سکتا ہے اس کے دل سے سب کچھ نکل گیا ہو لیکن وہ آج کوئی اس بات کا یقین ہے کہ وریشہ ٹھیک نہیں ہوئی بلکہ سیف اور سیف ٹرامے بازی کر رہی ہے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی آپشن ہے کیونکہ پیچھے سے جو اس کی برین واشنگ کی جا رہی ہے اس کو مزید بھڑکایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی کو بھی اپنا سگا مت سمجھنا ایسا نہ ہو کہ تم اپنی دادی کو اپنا سگا سمجھ کر بیٹھ جو ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ جانتا ہے محمود کہ اگر وریشہ نے سچے دل سے سب کو قبول کر لیا تو اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اس لیے وہ یہ سارا ناٹک کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ روتی دوتی رہا کرو اور ہر وقت سب کے سامنے پہتی نرم اور ڈیلی مزاج کی رہا کرو تاکہ سب کو احساس ہو کہ واقعے میں تم بدل چکی ہو اور وہ پہلے والی وریشہ تو بالکل بھی نہیں رہی اس لیے فکر مت کرو اور کہتی ہے دیکھو وریشہ بیٹا تم اس گھر میں آ چکی ہو مجھے امید ہے کہ تمہارے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اور نہ ہی ہونی چاہیے اس گھر کو اپنا گھر سمجھو اور پدیشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے دوسری طب آپ دیکھیں گے کہ شفاہ بہت زیادہ خوش ہے لیکن خوشیوں پر آ کر پانی پھر دیا گیا ہے وریشہ نے وریشہ روز کوئی نہ کوئی ایسا ہنگامہ ورپا کر دیتی ہے یا کوئی ایسی حرکت کر دیتی ہے جس کی ویسے گھر کا مہور کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ بات نقابل برداشت ہوتی جاری ہے محرون نساء کے لیے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ آخر اس گھر کا مہور اتی تیزی سے کیسے بکھر آئے میں بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوں سمجھانے کی کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے یعنی کہ وہ حاج کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وریشہ کو اس کے حال پر چھوڑ دے کیونکہ دادی جان تمہاری کبھی بھی اس گھر سے باہر نہیں نکالیں گی کیونکہ اس گھر میں اس کا رہنا ہی اب ان کے لیے بہتر ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ حاج کہتا ہے کہ آپ نہیں سمجھ رہی ہیں وہ ابھی بھی وہی چال باز وریشہ ہے جو پہلی تھی آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ میں سب جانتی ہوں لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ بات بھی تیہ ہے اور یہ بات تمہیں بڑی اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے اس پر آپ دیکھیں گے اور ریشہ اب حاج کو صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ دیکھو مجھ سے اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے تاننے ٹشنے کرنے بلکل بند کر دو ایسا نہ ہو کہ تمہاری شکایت میں دادی جان سے لگا دوں ان کو بتا دوں کہ اس گھر میں میری زندگی آپ لوگوں نے کتنی محال کر کے رکھی ہے تو پھر آپ کا کیا ہوگا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان قریب وہ تمہیں اس گھر سے جانے کے لئے کہہ دیں گی لیکن مجھے اس گھر میں ہی رکھیں گی اور یہ بات تم اپنے ذہن میں رکھ لو جس پر آپ دیکھیں گے کہ محرم نسا کافی پریشان ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آخر میں کیا کروں وہ کہتی ہے کہ بی جان آپ کا یہ سارا فیصلہ ٹھیک ہے آپ کو سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا آپ جانتی تو ہیں کہ ماضی میں کیا کیا ہوا ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے مہکی باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں مجھے صرف اور صرف وریشہ کی باتوں پر یقین ہے فائنلی آفت گر میں آ چکی ہے آفت نے آ کے آفت مچا دی ہے کیونکہ جو وہ چاہتی تھی جو اس کی ماں چاہتی تھی وہی کچھ ہو رہا ہے خیر معاملات کافی سنگین نظر آ رہے ہیں لیکن بڑی ہی چلاکی کے ساتھ یہ وریشہ ہر چیز کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ اس کے باپ نے جو اس کو پڑھا لکھا کر بیچا ہے بس وہی حرف آخر ہے اس کے لیے اور وہ سوچ رہی ہے اور یہاں پر آ کر بہت ہی ڈونگ رچا رہی ہے اور دادی کو اپنے ہاتھوں میں کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ بات دادی جان کو سمجھ نہیں آ رہی بس ان کی آنکھوں پر اپنے بیٹے رزا کے پیار کی پٹی بدلی ہے لیکن وہ مہکی اور وریشہ کی ساری کی گئی حرکتوں پر پردہ ڈا رہی ہیں اور سب کچھ بول چکی ہیں خیر اب دیکھیں گے کہ وریشہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے اور میری ماں کو ادھر کوئی بھی تسلیم نہیں کر رہا ہاں اگر گلتی ہو بھی گئی میری ماں سے تو آپ لوگوں کو معاف تو کر دینا چاہیے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے بھی معاف کیا ہے یہ کوئی بھی ہمیں معاف کرے گا جس پر اس کی دادی جانس کو کہتی ہے کہ تم فکر مت کرو یہ سوچنا تمہارا کام نہیں اور ان باتوں کو لے کے پریشان مت ہو اس گھر پر تمہارا پورا پورا حق ہے یعنی کہ جو بات وہ کہلوانا چاہتی تھی اب وہ کہلوا چکی ہے دادی جان سے اور دادی جان بھی وچاری کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ جیسے ہی وہ گھر کا محول دیکھ رہی ہے اور وریشہ کی باتوں کو اپنے دماغ پر سوار کر رہی ہے تو اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں وریشہ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور وہ جنیت کو بلا کے کہتی ہے کہ دیکھو وریشہ اگر اس چیز کی معافی مانگ چکی ہے پھر ان سب باتوں کا تو جواز ہی نہیں بنتا ہے پتہ نہیں کیوں آپ لوگ بات کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں ان باتوں کو چھوڑ دیجئے لیکن محرشہ اس بات پر خاموش ہو چکی ہے اندر سے تو وہ جانتی ہے کہ یہ وریشہ ایک نمبر کی ناٹک پاس ہے یعنی کہ بچپن سے ہی جس بچی کی تربیت اتنے برے طریقے سے کی گئی ہے آخر وہ کہاں ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن صرف اپنی یعنی کہ ساس کی خوشی کی خاطر خاموش کر جاتی ہے اور کہتی ہے دیکھو وریشہ بیٹا تم اس گھر میں آ چکی ہو مجھے امید ہے کہ تمہارے دل میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اور نہ ہی ہونی چاہیے اس گھر کو اپنا کر سمجھو اور پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے دوسری طب آپ دیکھیں گے کہ شفا بہت زیادہ خوش ہے لیکن خوشیوں پر آ کر پانی پھر دیا گیا ہے وریشہ نے وریشہ روز کوئی نہ کوئی ایسا ہنگامہ ورپا کر دیتی ہے یا کوئی ایسی حرکت کر دیتی ہے جس کی ویسے گھر کا مہور کافی زیادہ خراب ہو جاتا ہے لیکن یہ بات نقابلے برداشت ہوتی جاری ہے محرون نسا کے لئے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ آخر اس گھر کا مہور اتی تیزی سے کیسے بکھر رہے ہیں میں بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوں سمجھانے کی کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے یعنی کہ وہاچ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وریشہ کو اس کے حال پر چھوڑ دے کیونکہ دادی جان تمہاری کبھی بھی اس گھر سے باہر نہیں نکالیں گی کیونکہ اس گھر میں اس کا رہنا ہی اب ان کے لئے بہتر ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہاچ کہتا ہے کہ آپ نہیں سمجھ رہی ہیں وہ ابھی بھی وہی چال باز وریشہ جو پہلی تھی آگے سے اس کی ماں کہتی ہے کہ میں سب جانتی ہوں لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ بات بھی تیہ ہے اور یہ بات تمہیں بڑی اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے اس پر آپ دیکھیں گے وریشہ وہاچ کو صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ دیکھو مجھ سے اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے تانلی ٹشنے کرنے بلکل بند کر دو ایسا نہ ہو کہ تمہاری شکایت میں دادی جان سے لگا دوں ان کو بتا دوں کہ اس گھر میں میری زندگی آپ لوگوں نے کتنی محال کر کے رکھی ہے تو پھر آپ کا کیا ہوگا اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان قریب وہ تمہیں اس گھر سے جانے کے لیے کہہ دیں گی لیکن مجھے اس گھر میں ہی رکھیں گی اور یہ بات تم اپنے ذہن میں رکھ لو جس پر آپ دیکھیں گے کہ محرم نسا کافی پریشان ہے اور وہ سوچتی ہے کہ آخر میں کیا کروں وہ کہتی ہے کہ بی جان آپ کا یہ سارا فیصلہ ٹھیک ہے آپ کو سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا آپ جانتی تو ہیں کہ ماضی میں کیا کیا ہوا ہے اور کیا کچھ یہ کر سکتی ہے آپ کیسے محق پر اتنا یقین کر سکتی ہیں اس پر وہ کہتی ہے کہ مجھے محق کی باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں مجھے صرف وریشہ کی باتوں پر یقین ہے